حضرتِ ابو حیران رضی اللہ حضران ایک دفعہ بعض صحابے کرام نے حضرتِ ابو حیران رضی اللہ حضرانوں پر اطراز کیا کیا اطراز کیا؟ خواہ کی ابو حیران پہنچ جاتا حدیثیں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہمیشہ ہمیں سناتے لیتے ہیں تو حضرتِ ابو حیران رضی اللہ حضرانوں نے اتنی غصہ ہو گئے صحابے کرام سے کہنے لگے کہ اگر میں نہیں سناوں گا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تو کیا کھیت میں خلور کے باگ میں کام کرنے والا سنایتا کام ہے اپنے پیک پا پتھر باگ کر کے اور دھوکوں پیاس کی شدت پرداش کر کے محجد نبی کے پتھر پر جبودر پر اللہ کے نبی کی مجید میں حاضر ہونے کے لیے صبح و شام لائن میں رہتا ہوں اور دوسری صحابے کرام جو ہے تجاز کرنے کے لیے مدینہ کے اندر اپنے کھیت میں خلور کے باہار میں مارکٹ کے اندر جاتے رہتے ہیں صحابے کرام کو بہت خوشی ہوئی اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سننے کا اور اسے بیان کرنے کا ایک لگاہ تھا ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملنا ہے لیکن اللہ کے نبی کی مجید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور اتنی خونداری ہے ایک دن دو دن جب کھانا کو سید نہیں ہوتا تھا آدمی کی زندگی ایسی ہے کہ آدمی سب کچھ پرداش کر سکتا لیکن بھوک پیاس زیادہ دنوں پر پرداش نہیں کر سکتا آدمی اپو حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ محشید کے باہر نکل گئے بہت سخت بھوک رہی ہوئی ہے باہر نکل گئے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی صحابی کی نگاہ پڑ جائے اور وہ میرے چہرے کی چھوڑیوں سے اس بات کو محسوس کر لے کہ اپو حضرت اللہ بہت بہت بھوکہ ہے بہت بیاسہ ہے بہت تکلیف میں مجتماعہ ہے اور میرا آنگ پکڑ کے اپنے گھر لے جائے اور مجھے کس خوریوں میں کھلائیں 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 کچھ بانی پھلائیں کچھ صوربہ کچھ روٹیں کھلائیں تو میری زندگی کی کاری سبر جائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیسہ ایسی ہی لگا را اتفاع سے حضرت تعبیو wakel صدیح علی اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ ہم نکلے انہیں محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ کے پاس بیٹھنے والا اور صفحہ کے چبودرے پر علم دین کے لیے ہمیشہ آپ نے آپ کو لگانے والا شاید آپ کو کھا ہے حضرت یہاں وہ حریرہ کے ہاتھوں کو پکڑا آپ کے کھرنے میں اور لے جائے کر کے کھانا کھلایا کہاں وہ حریرہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑنا کرا نہیں کرتا چونکہ وہ علم کی مجلس ہے وہ دین کی مجلس ہے وہ پران کے سیکھنے کی مجلس ہے وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کی مجلس ہے وہ جنت تک جانے کی مجلس ہے اللہ تک پہنچنے کی مجلس ہے کہاں اسے چھوڑنا کرا نہیں اللہ کے نبی جہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کی محنی بتایا کہ علم کو جنت کا راستہ پڑا لیا